قربانی کی تاریخ اتنی پنانی ہے جتنی خود انسان کی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایک قربانی کرنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی جانوروں کے آنے جانے کے لیے گاڑی والے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والے کو السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خودین بھائی یا حال ہے بھائی الحمدللہ میں ایمان کی اچھی حالت کروں آپ پتہ کیسے آنا ہوا آج میرے بابا قربانی کا جانور لے کر رہے ہیں مجھے قربانی کی تاریخ میں بتائیں قربانی کی تاریخ اتنی پنانی ہے جتنی خود انسان کی اچھا بھائی وہ کیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل قابیل نے اللہ کی رہا میں قربانی کی تھی اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں قرآن پاک اچھا تو پھر کس نے قربانی کی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایک قربانی کرنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی جس میں وہ جانور قربان کیا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جانوروں کی قربانی کرتے تھے اور اس کے علاوہ حضرت جاقوب علیہ السلام کی بھی قربان گھا کا ذکر ملتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شہیت میں تو اس قدر قربانی کا ذکر ملتا ہے جیسے ان کے نقضی تو اس سے افضل کوئی اور عبادت ہے نہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے بھی قربانی کی تھی جی پیارے خوزین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے تو حجت الویدا کر موقع پر تو خود اپنے ہاتھ سے سکسٹی ٹھری پونٹ زبا کیے تھے اور تھاٹی سیون اوٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی زبا کروا ہے ماشاءاللہ بھائی پھر تو قربانی نیکیوں والے عمل ہے جی واقعی وہ ہر نیکی والے عمل ہے بھائی اتنی زیادہ قربانی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ پیسے کسی غریب کو دے دے اور میرے بھولے بھائی قربانی سے بھی غریبوں کا ہی بلا ہوتا ہے آپ کیا غریب پڑوسی اور محتاج رشتدار جنہیں آنگ دنوں میں داگوں کی بھی نصیب نہیں ہوتی وہ اتنا زیادہ گوشت محفوظ کر لیتے ہیں اور پاس مرتبہ تو تین تین مہینے کے لیے بھی محفوظ کر لیتے ہیں اور جانوروں کے آنے جانے کے لیے گاڑی والے اس کی طرح جانوروں کا چارہ بیشنے والے جسیاں چٹائیاں بیشنے والے چھوڑیاں تیز کرنے والے اور بھی بہت سے یہ سب غریب لوگ بھی بہت فیضہ حاصل کرتے ہیں واقعی بھائی آپ نے تو بہت پتہ کی بھائی بتائیتے ہیں اور آخر میں ایک بات ان لوگوں کی لیے جو کہتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی تو پہلے نہیں ہے تو بھائی دنیا تو قربانی پڑی چل رہی ہے غریب قربانی دیتا ہے امیر کے لیے پوجی قربانی دیتا ہے اپنی قوم اور وطن کے لیے مجاہد قربانی دیتا ہے اپنے دین کے لیے اور اپنی خدا کی رضا کے لیے جسم کا ایک حصہ قربانی دیتا ہے دوسرے حصے کے لیے والدین اور استاد قربانی دیتے ہیں اپنی اولاد اور شاگتوں کے لیے جب یہ قربانی پہلے بھی نہیں تو جانور جنہیں خدا نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اگر انسان کے فائدے کے لیے قربان ہو جائیں تو اس میں کونسی بیرے بہنگی بات ہے ساکھیوں آپ سب بھی قربانی کا جانور لے آئے ہوں گے تو قربانی کی نیت سیفہ اللہ کی رضا کے لیے کریں اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو میرا چینل سبسکر کریں موسیقی موسیقی موسیقی